اسلام علیکم دوستو آج کا بلوگ بہت انٹرسٹنگ والے والے کیونکہ میں آپ لوگوں کا اپنا فارم دیکھاؤں گا اور ٹائم صبح کے پانچ ہو رہے ہیں اور ہم میں جاؤں گا اپنے فارم پر چلو چلتے ہیں لو دوستو اب ہم اپنے فارم پر آ چکے ہیں یہ مہرا فارم ہے یہ ماشاللہ مہر پاس جان میں رہا ہے بہت اچھے ہم نے بڑی اچھی گائیں رکھی ہوئی ہیں اسٹیلن گئے ہیں مہر پاس اور اب چوائی کا ٹائم ہے چوائی ہو رہی ہے اور وہ ہم نے اپنا ٹوکا رکھا ہے تازے فرش پٹھے آتے ہم اپنے چارہ کارتے ہیں اور جان میں کو فرش چارہ کھلاتے ہیں یہ ہم نے دو بکرے رکھے ہیں یہ ہمارا ورکر ہے ماشاللہ بہت اچھا انسان ہے اس نے ہمارے جان میں بہت اچھے طریقے سے رکھے ہوئے صفائی کا ہی بہت خیال کرتا ہے چارے کا ہی بہت خیال کرتا ہے ختم نہیں ہونے دیتا ویسے تو صفائی کا بھی ٹائم ہے صفائی صبح صبح ہے صفائی ہوگی جانور بہر کلے میں باندھیں گے اور یہاں پہ صفائی ہوگی پھر سب کو خوشک ہو جائے گا اچھی طرح صفائی ہو کے پھر اندر آئے گئے صفائی چوائی ہوتی ہے اور ہم اپنے اگلے فارم پر جاتے ہیں وہاں جا کے چوائی کراتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ دوسرے فارم پر چلتے ہیں چوائی کرانے ہمارا اپنا دودھ ماشاءاللہ پورا نہیں آتا تو ہم نے دوسری ویلی سے بھی دودھ چوائیا ہوئے اور وہاں پہ جاؤں گا اب میں ان کے ہی ورکر کا اٹھاؤں گا میرے ببو کے دوست ہیں جن سے ہم نے دودھ لیا ہوئے ان کو اٹھاؤں گا چوائی شروع کراؤں گا چلو چلتے ہیں پاس کی آگے بس اب یہ موڑ مڑیں گے پاپ شروع ہو جائے گا یہ گتا ہی بورڈن ڈیزرس ہے آئے دن پڑ جائے تھا لو جی دوستو بندہ تھا پورے مست ہوگے سویا ہوا تھا شکر ہے اٹھکیں تو یہ دیکھو اس نے اپنی ڈیڈی کو بیڈ بنیا ہے وہ آگے سے پورا انتظام کیا ہویا ہے یہ موڑی پککا انجینئر کا بیٹا لگتا ہے اس نے بہت ہی سائنس لڑائی گے اب یہ دیکھیں مچھر اس کو کارتا نہیں ہے مزے سے آسمان کے نیچے سویا ہوا ہے دیکھو کتنا پیارا موسم ہے ادھر ادھر تازی ہوا ہے فرش بڑا مزہ اس کو آتا ہے سونے گا لو جی شکر ہے اٹھ گیا بندہ صبح صبح کا اس کا وٹائے میں اس نے صفائی کرنی پھر چوائی شروع کرنی بینسے بینسے رکھی ہیں ہم نے بینسوں کا دودھ چوائیا ہوا ہے ہمارے پاس گئے ہیں گئے بینس کا دودھ مکس کریں اور ماشاءاللہ بڑے مزے کا دودھ بن جائتا ہے جو ہم بیجتے ہیں گئے بینس کا مکس لوئی دوستو اس نے پورا انتظام کیا ہو اپنا یہ LCD بھی لگائی ہے اس نے اس لئے تو ٹائم سے اٹھتا نہیں ہے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا اس کو اوہی دوستو بندے کو تو ہمیں لگا دیئے چوائی پر اور اب ہم اپنے فارم پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہو تو میں چوائی پر لگا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کتنے رہ گئے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست نظارہ ہے یہاں پر ساری فصلیں ہیں فصلیں ہیں یہاں پر تھوڑی بادی آگے جاگے بلکہ فصلیں شروع ہیتی ہیں بڑی فریش اور تازہ ہوا آمل ہوتی ہے شہت کے لئے بہت اچھی ہے صبح صبح جانا جاگے ہو ایسی جگہاں پر ہری بری جس سے نظر بھی تیز ہوتی آنکھیں بھی اچھی ہوتی ہیں صحت بھی اچھی ہو جاتی ہیں میں تو اکسر جاتا ہوتا ہوں صبح صبح کی ٹائم بھی جاتا ہوں شام کی ٹائم بھی جاتا ہوں اگلے دن میں سٹوبلی کھانے کی آیا تھا آئی کا سٹوبلیوں کی سیزن چل رہا سٹوبلیاں بھی تازی فراش تریاہ کے پانے کی بڑے مازے کی سٹوبلیوں ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا سکا کیونکہ میرا مبائل خراب ہوا ہوا تھا تو انشاءاللہ دوبارہ جاؤں گا میں اور آپ لوگوں کو دخاؤں گا فارم سے ہم نکل دکھے ہیں یہ میرا دودھ ٹانگ لی ہے اور پچھے فارم میں آگیا ہے یہ ہمارا دودھ بلکم خالد دودھ میں بیشتا ہوں کہ ہمارا دودھ دکھنا ہے کیوں کہ لوگوں نے دکھانگی ہے خالد دودھ دے رہی نہیں ہے دوبالاوڑ کرنے ہیں ہمیں چال سال ہوگی ہے کام سکو گیا ہے اللہ کا شکر ہے خیلے سے ہم نے خالد دودھ بچیا اور انسان آگیا کہ خالد دودھ بچیا اور گلیبری کریںá خودتیا ہوں ہم نے کافی کو سیچ کیا کہ ہمیں ایک گلیبری میں آتھنے ہیں میرے ہم نے کافی کو سیچ کیا میرے پہ بڑھڑن آئے پر لیوڑی مین کی طرق سے ہمیں کوئی اچھا رسپونس نہیں آئے جو چیز ہمیں یہاں سے پہلتے ہیں لوگوں تک وہ نہیں پہلتے ہیں اس لئے میں نے سچھا کہ اپنا کارو باہرہا ہے کہ میں خود نہیں کبھرش ہوں میں خود ہی ٹلیوری کرتا ہوں مجھے کوئی تنگی نہیں ہے اپنا کارو باہرہا ہے تو تنگی کی چیز کی مزا آتا ہے خام کرنا ہے